ہلو گائی سنساری ہیئر ویلکم بیک ٹو میچینل آج ہم بات کریں گے کپ سیرف کے بارے میں جس کا برانڈ نیم ہے کوکو بیری یہ اس کا برانڈ نیم ہوتا ہے اور برانڈ نیم ہمیسا ایریا کے کارڈنگ چینج ہوتے ہیں ہم اس کپ سیرف کے بارے میں پوری انفرمیشن دینے کی کوسس کریں گے اس کی ڈوز اس کے یوز اس کے سائیڈ افیکٹ اور لاشٹ میں ہم بات کریں گے سیرف کے احمار پی کی تو یہ جو برانڈ نیم ہو گیا یہ برانڈ نیم ہر کسی ایریا میں ایزیلی ایویلی نہیں ہوتا اگر ہم کچھ فیمس برانڈ نیم کی بات کریں جو کپ سیرف ہیں تو فیمس برانڈ نیم کی لسٹ میں آتا ہے سب سے اوپر آتا ہے کوڈ اکس ڈی اکس اس کے بعد میں ہے بین ایڈرل آتا ہے کوفشلز آتا ہے اور ٹورکس بغیرہ آتا ہے یہ جتنے بھی میں نے برانڈ نیم بتا ہے یہ سب فیمس برانڈ نیم ہے اور ہر کئی ایزیلی ایریا میں اویلیبل ہو جائیں گے اور اگر آپ ان کمپوزیسن کا کوئی سیرف لینا چاہتے ہیں تو اس کمپوزیسن کو دیکھ لیجئے اور کوئی اور برانڈ نیم کا سیرف آپ کو ملتا ہے وہ لے لیجئے اب بات کرتے ہیں سیرف کی تو یہ کف سیرف ہوتا ہے خانسی بغیرہ میں اس کو یوز کرتے ہیں اگر آپ کو ڈرائی کف ہے یا پھر نارمل والا کف ہے تو بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یا آپ کی خانسی بار بار ٹھیک ہو جاتی ہے اور بار بار ہو جاتی ہے تو آپ اس کو ریگلری یوز کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ آرام ہوگا اگر آپ کو کولڈ بغیرہ ہو جاتا ہے جس سے گلے میں کھانسے بغیرہ ہوتی ہیں تو بھی آپ اس سیرف کو یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ کے کولڈ کی بیرسے گلے میں درد بغیرہ ہوتا ہے یا بہت زیادہ چھینکے بغیرہ آدھی ہیں سیرپ کو یوز کر سکتے ہیں پرتا نہیں ۔ پتاث ایک سوارے مچوئے تو آپ چاہیے تو دیکھ سکتے ہیں اب کرنا چوندر پتا اسے یہ ہوئے دیکھ سکتے سکتے ہیں بتاغ اوگا تو یہاں پر لکھی ہوئے ۔ ایک سوار اجو بری مکلز مہجون ، بری ملکم 2 می possess ۔ آپ چاہیے تو کو activates دیکھ سکتے ہیں یہ سیرپ کو کانٹری ہمیں کرتے ہیں خانسی بغیرہ ہمیں ہو جاتی ہیں ڈائی کپ بغیرہ ہو جاتا ہے انسو کنڈیشن میں اس کو یوز کرتے ہیں تو اگر کسی کو خانسی بغیرہ ہو گئی ہے تو اس سیرپ کو یوز کر سکتا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں سیرپ کی کانٹریٹی کی کتنی کانٹریٹی میں اس کو پینا ہے تو 18 سال سے اوپر کے لوگ اس کو پانچ ایمل دن میں تین ٹائم کھانے کے بعد میں پی سکتے ہیں جو تو میں نے کنڈیشن ہوتا ہے انسو کنڈیشن میں اور اگر کوئی کانٹریٹی اس کے سیرپ کے یہاں پر لکھی ہوئی دیکھنا چاہتا ہے تو یہاں پر لکھی ہوئی بھی ہے اور یہ جو سیرپ ہوتا ہے سیڈیول جی کے انڈر میں آتا ہے سیڈیول جی ایک پریسکرپسن والا ڈرگ ہوتا ہے بداؤ ڈاکٹر کی پریسکرپسن کے میڈیکل شٹور والا سیل نہیں کرے گا اور آپ بھی بداؤ ڈاکٹر کی پریسکرپسن کے اس کو یوز نہ کریں تو اسیرپ کی ڈوز کی فرسے میں ایک بار بات کر لیتا ہوں اٹھارہ سال سے نیچے کا اس کو کوئی بھی یوز نہیں کرے گا اڈلٹ پرسن ہی اس کو یوز کرے گا اور اس کو پانچ ایمل کھانے کے بعد میں دن میں تین بار یوز کر سکتا ہے اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ کو بہت ہی زیادہ کف میں اور کولڈ میں آپ کو بہت اچھا ریلیف ملے گا تو یہ ہوگا ہے اس کی ڈوز کی بات کو ہو سکتی ہے اگر ایسی کوئی پروبلم ہوتی تو اپنے ڈاکٹر سے کنسل کریں اور جو وہ آپ کو کف سیرپ بتاتے ہیں وہ آپ یوز کریں اس کو ڈروپ کر دیں تو اب بات کر لیتے ہیں سیرپ کی ایم آر پی کی تو ہنڈرٹ ایمل کا یہ سیرپ ہے جس کی ایم آر پی نائنٹی نائی روپیس ہے آپ کو یہ سکسٹی کا یا سیونٹی روپیس کا بھی مل جائے گا اب اس کی منفکچر کی بات کریں تو گلوپل ہیلتھ کیر فارمسٹیٹیکل اس کو منفکچر کرتی ہے جو بہت ہی فیمس کمپنی ہے اور کئی ساری میڈیسنز کو منفکچر کرتی ہے تو آپ چاہے تو اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کا ریجلٹ بہت اچھا ہے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے سیرپ کو یوز کرنے سے پہلے سیرپ کو اچھی طریقے سے ہلا لیں جس کے اندر کے میڈیسن بغیرہ دوائی جو ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں اور یہاں پہ ایک بارننگ لکھی ہوئے کیپ میڈیسن اور پر آف ری آف چیلڈن یہ میڈیسن بچوں سے دور رکھنی ہے بچوں کی پہنس سے دور رکھنی ہے اور یہ جو سیرپ ہوتا ہے کئی سارے فیلیور میں آتا ہے یہاں پہ فیلیور رکھا ہوا ہے اسٹووری فیلیور میں فیلال یہ سیرپ اور الگ الگ فیلیور میں بھی آتے ہیں تو آپ چاہے تو اس سیرپ کو یوز کر سکتے ہیں پھر ڈاکٹر کی پریسکرپسن کے اور ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں تھانکیو سو مچ پر آچنگ دس ویڈیو